میں بھارت کو بھارتی تاکیب مانیٹا کے آدھار پر شیر سے کھڑا کرنا چاہتا ہوں اس کام میں لگا ہوں کیونکہ روج ہمارے شریر میں واد پت کف کی استطیق سم اور اسم ہوتی رہتی ہے آپ جانتے ہیں صبح جو ہے نا واد زیادہ ہوتا ہے شریر میں صبح صبح دوپہر کو پت زیادہ ہوتا ہے شام کو کف زیادہ ہوتا ہے تو یہ پورے چوبیس گھنٹے میں اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے تو چوبیس گھنٹے میں جو باد پت کف اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے تو سبجیوں میں اسی کے حساب سے اوشدیاں ڈالی جاتی ہے جیسے دوپہر کی سبجی بنے دوپہر کی تو میری دادی کو میں نے دیکھا تھا کہ دوپہر کی سبجی بنائے گی تو اجوائن جرور ڈالے گی اس میں اور وہی سبجی رات کو بناتی تھی تو اجوائن نہیں ڈالتی تھی تو ایک دن میں نے دادی سے پوچھا کہ یہی سبجی دوپہر کو میں نے کھائی تو اس میں اجوائن تھی شام کو کھائی تو نہیں کیوں تو اس نے اتر تو نہیں دیا تو اس نے کہا میری ماں نے ایسا سکھایا بس بات ختم ہو گئی اب اس سمیہ میں بھی مان لیا کہ ٹھیک ہے اس کی ماں نے سکھایا اب جب میں نے کام شروع کیا یہ چکتسہ پر تب میرے سمجھ میں آیا کہ اجوائن جو ہے پت ناشک ہے گھی کے بعد دیشی گائے کے گھی کے بعد جو سب سے زیادہ پت ناشک دوسری کوئی چیز ہے تو وہ اجوائن ہے اور دوپہر کو پت بھڑکتا ہے آپ جانتے ہیں اور وہ سوابہ بھی کیا کیونکہ کھانا کھانے کے لیے پت بھڑکنا ہی چاہیے تو اس سمیہ اجوائن ڈالی جاتی ہے سبجی میں کیونکہ دوپہر کو ہی شریر کو اجوائن کی ضرورت ہوتی ہے پت کو سم پہ لانے کے لیے تو بھارت میں جیادہ تر ماتائیں بہنیں یہ بات جانتی ہیں کہ دوپہر کی سبجی میں اجوائن چاہیے دوپہر کا دہی ہے نا دہی کا مٹھا اس میں بھی اجوائن کا بغار لگتا ہے دوپہر کی جتنی بھی چیزیں ہیں جیادہ تر اجوائن گرست ہوتی ہیں یا اجوائن سے بنتی ہیں کیونکہ پت کو سم پہ رکھنا ہے اور یہ سالے تین ہزار سال سے ویسے کا ویسا ہی ہے اجوائن کھاؤ تو گیس کتم ہوتی ہے کبھی بھی آپ کر کے دیکھ لو آپ میں سے کسی کو بھی بہت گیس بنتی ہو پیٹ میں ایسیڈیٹی کی تکلیف ہو آج سے شروع کر دو آپ کھانا کھایا تو اس میں دھیان رکھو اجوائن زیادہ رہے دال میں سبجی میں وغیرہ وغیرہ اور اگر نہیں کر پا رہے ہیں تو کھانا ختم کرتے ہی تھوڑی اجوائن کھا لو اجوائن زیادہ تکلیف نہ کر دے اس کا بیلنس ہے کالے نمک کے ساتھ تو تھوڑا اجوائن اور کالا نمک ملا کے ہر کھانے کے بعد کھا کے دیکھ لو تین دن میں نہ آپ کی گیس بند ہو تو آپ جو کہو میں ہارنے کو تیار